وَحَالِ مَحَمَّا باوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام شب جمعہ ہے شب زیارت امام حسین اجزان محترم یعنی ہر جمعہ کی شب جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے یہ کمال نہیں ہے یعنی ایک ایسی ہستی بروردگار نے خلق کی کہ ہمارے لیے ہر شب جمعہ اس کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے اب آپ بولیں گے میں کیسی زیارت کروں میں تو کربلا میں نہیں ہوں میں تو یہاں ہوں آئیے امام کی خدمت میں جب شخص پہنچا امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جہت کی زیارت پر جاتے ہو کہا مولا سال میں ایک دفعہ کہا مہینوں میں نہیں جاتے ہیں کہا ہفتے میں نہیں جاتے ہیں کہا روز کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز زیارت کر سکتا ہوں فاصلہ ہے کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو تین دفعہ کہو سلاللہ علیہ کا یا باب دلہ سلاللہ علیہ کا یا باب دلہ سلاللہ علیہ کا یا باب دلہ کہا بلکل ایسی جیسے تم نے امام حسین کی جہرت کی شب جمعہ ہے اجزان مہترہ ہر جہرت ہے حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں یہ معاملہ کوئی اور ہے ہمارے استاد آبا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا یمعہ کو سب کچھ تھا میرا ٹکٹ اور سب ہوا مجھے جانا تھا ویزا نہیں آ پا رہا تھا بہت کوشش کی زہر تک ناومید ہو گئے یعنی اگر ویزا نہیں آئے دل ٹوڑ گیا لیکن دل کربلا میں تھا کہتا ہے دو دن گزرے دوست کا فون آیا وہ بھی آلے بدین تھے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کو پھر میں نے کسی اہلے مانا اہلے دل جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھا میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعیرات کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں تو جب میں نے ایک بڑے آئلے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیوں کہ اس کی روح کربلا میں تھی اس لیے امام نے اسے زیارت کے لیے کربلا بلا لیا عزیزان محترم حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم تین شابان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے خوب ضروری ہے یہ یہ اندر سے مانگنا وہ ہے کیسے جا سکتا ہوں مولا امام آغا صاحب میرے تو یہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں جب تک امام نہ بولائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا بلاتے وہی ہیں اب آپ بولیں کہ مہم صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے بلانا عجیب سے واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا ان کا کرم انہوں نے تو سب کو بلایا انہوں نے تو رات کو کیا کہا نہیں چاہتا چلے جاؤ بیعت اٹھاتا ہوں جنت تمہاری یعنی بھیج رہے ہیں رات کو اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں حَلْ مِن نَاصِرِ يَنْسُرُونِيهِ اے کوئی میری مدد کرنے والا اللہ اکبر کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے کہہ رہے ہیں اے کوئی میری مدد کرنے والا یہ ہے امام یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے شاید کوئی ایک آ جائے اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میں نے سب تمہیں دیا چلے جاؤ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے صرف سالے رہے میرے ساتھ اور صبح مقابلے میں صرف عشقیہ رہے میرے سالے سالے پہلے ہی چلے جائے رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق قررت ہے قرآن ہے عبادت ہے اور صبح سب نے اپنی ساری چانے روٹا دی کچھ نہیں بچا صرف حسین ابن علی اکیلہ کھڑا ہوا ہے یعنی وہ بلاتے ہیں اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہیں یہ کرم ہے درو دیوار چونکے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں عجیزان محترم تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا بات آگے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافہ کریں ملائکہ تم سے ہاتھ میں لائیں ملائکہ تم میرے وجود کو لمس کریں کہا کیوں نہیں چاہتے ہیں مولا تو وہاں میرا آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد وہاں امام نے کہا کہ منزارہ قبر ابی عبداللہ کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شت الفرات پہ زیارت کی کمنزارہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی صلی اللہ یدی دائیں دقائیں کبھی لہ لہ